بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیند ایسا آپ دوست خرید سے ہوں گے آج ایک بہت خوبصورت سا فرانٹ پاکٹ ڈیزین لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں آذر ہوں امیند آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو فرینڈز دو پیس آمنے لینے ہیں فرانٹ پاکٹ بنانے کے لیے بکرم کے چڑھائی اس کی پانچ سے ایک ستر کم ہے اور لمبائی ساڑھے پانچ انچہ ہے دونوں سیم جو ہے نا وہ اتنے سائز گئی آپ نے پیس لے لینے ہیں دو پیس آمنے لے لیے اب ایک پیس تو ہم نے جسٹ کپڑے پر پریس کرنا ہے اور دوسرے پر ہم نے اس طریقے سے کچھ سکیچ بنانا ہے ڈیڈ ڈیڈ انچ کارنٹ سے آپ نے اس طریقے سے نشان لگا لینے ہیں دونوں سائیڈ یہ دیکھیں اس سائیڈ ڈیڈ انچ اور اس سائیڈ بھی آپ نے ڈیڈ ڈیڈ انچ دونوں سائیڈ نشان لگا لینے ہیں پرکار کی مدد سے یہ لائن لگائیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ بیسی آت کے مدد سے سکیچ بنا کر اس کی کٹھائی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کی پرکار کی مدد سے لگاتے ہیں تو تھوڑا سا اچھا بنے گا لیکن میں ایسے ہی اس کو کٹھائی کرتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈس اس طریقے سے آپ نے کٹھائی کر لینا ہے پیس یہ اس طریقے سے آپ یہ والا پیس ادھر رکھ کر اس کی پھر مارکنگ کر لیتے ہیں تاکہ دونوں سائیڈ جو ایک جیسی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس اس طریقے سے یہ ہمارا کٹھائی ہو چکا ہے جو اوپر ہم نے سکیچ بنانا ہے آپ فرینڈس ہم نے ایک سرکل بنانا ہے تقریباً اس کی جو چڑائی لمبائی ہے وہ چار انچ ہے اس کے اندر ہم نے ادھی ادھی انچ کا نشان لگانا ہے اس طریقے سے اگر آپ پرکار کی مدد سے سرکل بناتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی چار انچی کے قریب آپ کے پاس کوئی ڈبے کا ڈھکن بغیرہ ہوگا تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں بیسا میں نے یہ ڈھکن سے بنایا ہے وہ ادھر سے ویڈیو سکپ ہوگی تھی اس طریقے سے آپ نے جو ادھی ادھی انچی والے نشان لگائے ہیں نا ڈھکن کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے دو دو تین تین نشان کو فالو کرتے ہوئے آپ نے نشان لگا لینے ہیں اگر آپ کے پاس تین انچی کا ایک اور کوئی ڈھکن ہے تو پھر آپ اس کو سنٹر میں رکھ کر مارکنگ کار سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو ادھی انچی کا نشان لگا کر اس طریقے سے جیسے میں کر رہا ہوں اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سیم مارکنگ کر لینے ہیں یہ ہمارے پیس کی مارکنگ ہو چکی ہے اس کے اندر والی سیڈ اور بار والی سیڈ دونوں کو ہم نے کٹائی کرنا ہے یہ دیکھیں پرینٹس اس طریقے سے مہیند ہے آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کے لیے اچھے اٹھے ڈیزائن لے کر آؤں یہ دیکھیں پرینٹس سیم اسی طریقے سے آپ نے کٹائی کرنا ہے اور بیچ والا پیس جو ہمارا ہے وہ بھی ہم نے کٹائی کر لینا ہے اندر سے ہم نے اس کو تین انچی رکھنا ہے اور باہر کی طرف سے ہم نے اس کو چار انچی رکھنا ہے آپ اپنے حساب سے براک سکتے ہیں کام یا زیادہ آدھی انچی کا کوئی فرق نہیں ہوتا یہ دیکھیں پرینٹس اس طریقے سے آپ نے اندر سیڈ بھی اس کی کٹائی کر لینا ہے یہ امرہ کٹائی ہو چکا ہے تو آپ چلتے ہیں کونٹر پر اور آپ کو پریس کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے پریس کس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں پرینٹس اس کو جس کپڑے پر آپ نے بنانا ہے فرانٹ پاکٹ اس پر پریس کر لینا ہے اس طریقے سے کوئی مشکل ڈزین نہیں ہے بہت سیمپل اور آسان سا ڈزین ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن لوگ وائز دیکھا جائے تو بہت خوبصورت سا ڈزین ہے یہ دیکھیں یہ دونوں میں نے پریس کر لیے سیم آپ نے بھی اسی طریقے سے پریس کر لینا ہے اگر ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فرانٹس اگر ویڈیو کو لائک لازمی کریں اب اسے کر دیں ویڈیو کو لائک یہ دیکھیں فرینس اس طریقے سے آپ نے یہ ہماری فرانٹ پاکٹ ہوگی اب اس کو آپ نے نارمل سے آپ نے چاروں طرف سے بان ڈال لینی ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فولڈنگ کر لینی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہم نے پریس لگانا ہے وہ جو ہماری بان ہوگی اس کی مدد سے ہم نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ والا پیس بھی سیم آپ نے پریس کر لیا اس کے اوپر ہم نے کنٹراس یوز کرنا ہے ریڈ کلر کا تو اس کو ابھی ہم نے کوئی جو ہے نا وہ فولڈنگ بغیرہ نہیں کرنی کنٹراس کپڑا یوز کر کے پھر بعد میں اس کی ہم فولڈنگ کریں گے تو یہ ہمارا وہ سرکل آ گیا اس کو آپ نے کس طریقے سے پریس کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینس اس کو آپ نے اچھے طریقے سے فیوزنگ کرنی ہے فیوزنگ کر کے تقریباً ایک ایک سوٹر سائٹ سے چھوڑتے ہوئے آپ نے کٹائی کر لینی ہے یا آپ بکرم کے ساتھ سے بھی اس کو کٹائی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایک ایک سوٹر چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے بعد میں نیچے اس کے کنٹراس پیس لگانا ہے اس کی پیپنگ نکالنی ہے تو اس میں یہ ہمارا جو ایک سوٹر باہر کی طرف ہوگا اس کو ہم چھانٹی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ لگانے کے بعد اس کو پانی لگائیں اور اس کو اس طریقے سے آپ نے اندر کی طرف کٹ کوشش کرنی ہے تھوڑے سے زیادہ لگا لیں جتنے کٹ ہوں گے اتنے آپ آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکیں گے یہ دیکھیں فرینس سیم آپ نے بھی اسی طریقے سے آج کا جو فرانٹ پاکٹ کا ڈزائن ہے وہ بنانا ہے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو دوست چینل پر نئے ہیں گزارش ہے کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو یہ ہمارا جو اوپر ڈیزائننگ والا سرکل ہم نے بنانا تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہم نے کنٹراس کپڑا یوز کرنا ہے یہ آپ نے آڈا کپڑا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کرنی کی طرف سے ہے اس کو اس طریقے سے میں نے کیا اور اس کو میں نے آڈا نکالنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی کپڑا نکالنا ہے اگر آپ سیدھا کپڑا لگائیں گے تو ہمارا سرکل جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنے گا اگر آپ آڈا لگائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہماری جو پہپنگ ہے نا وہ بیٹھ جائے گی یہ اس طرح سے آپ نے پیس لے لینا ہے یہ ہم نے پٹی بنائی ہے فرینڈز تقریباً چار ستر کے قریب تو آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی چار ستر کی پٹی بنائی نہیں ہے کپڑے سے بنائی ہے اس کے اندر بوکرم نہیں ہے اگر آپ بوکرم دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں میں نے لیکن اس کو کپڑے سے بنایا ہے چار ستر کی فولڈنگ کی ہے اس کی اب فرینڈز آگئے ہیں ہم اپنے مشین کے اوپر یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہماری چار ستر کی ہے پٹی اس کو آپ نے کنارے کی سلائی لگانی ہے اس کو باندھکار لینا ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اب بات آتی ہے فرینڈز یہ ہمارا سرکل ہے اس کا جو اندر والا حصہ ہے وہ تقریباً دو انچی کے قریب یا اٹھائی انچی کے قریب ہے اور باہر والا حصہ جو ہے نا وہ تین انچی کے قریب ہے اب یہ ہم نے اس طریقے سے فولڈ کرنی ہے اس کے نیچے ہم ساب سے پہلے کرتے ہیں پائپنگ تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے آڈا کپڑا ریڈ والا اتارا تھا اس کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور رکھ کر آپ نے پائپنگ کار دینی ہے یہ پہلے ہم نے فالتو کاٹ کر لیا تھا کہ ہمارا زیادہ کپڑا جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے لاغ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے یہ فرینڈز ہم نے سلائی جو لگانی ہے نا وہ تقریباً ایک سوٹر سے آدھے سوٹر کے قریب تقریباً ہو بلکل کنارے کی سلائی لگانی ہے اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو اتنی خود صورت نہیں لگے گی یہ دیکھیں فرینڈز بلکل ممولی بکرم پر میں نے اس کو سلائی لگائی ہے تقریباً ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایج کے اوپر میں نے اس کو سلائی لگائی ہے تو پھر بھی میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ آدھے سوٹر کے اوپر جو ہے نا وہ تو یہ ہماری سلائی نہ جائے تقریباً آدھے سوٹر کے اندر ہی آپ نے کور کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اس طریقے سے آپ نے بھی سلائی لگا لینی ہے اس کی آپ نے بلکل سات سلائی لگا لینی ہے بعد میں سلائی لگانے کے بعد یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب سرکل کی جو بات کریں تو یہ دیکھیں میں باہر کی طرف اندر آدھے انچی کے قریب کپڑا فولڈ کر کے اس کو سلائی شروع گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم آپ نے بھی اس طریقے سے کیونکہ ادھر ہمارا جو ہے نا وہ آگے ایک سیرہ بنے گا اور اس پر ہم اس کو کپڑا فالتو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ پھر ریشن نکلیں گے تو کوشش کرنی ہے کہ نیچے فولڈ کرنا ہے کپڑا آدھے انچی کے قریبے فولڈ کر کے اور بعد میں اس کو اس طریقے سے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں دونوں سیٹ سے میں نے ادھر کپڑا فولڈ کیا ہوا ہے اور پھر ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بات سلطی کا باعث نہیں بنے گا اور محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس کو جو ہمارا سیرہ ہے وہ کہاں پر ختم ہوا ہے یہ دیکھیں اب فالتو کپڑا کٹ کرنا ہے پورے سرکل کے ساتھ آپ نے اسی طریقے سے ہی فالتو کپڑا کٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے دوسری طرف اور اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیرے کی بات کر رہا تھا دونوں طرف میں نے یاد یہ دین چی اندر کی طرف باہر کی طرف کپڑے کو فولڈ کر کے اور سلائی لگا دیا آپ فرینڈز اس کی بلکل پائپنگ کے ساتھ ہم نے اس کو سلائی لگانا ہے بلکل ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے ہم نے سلائی ساتھ ساتھ لگاتے ہوئے یہ مکمل کر لیا فرینڈز اب اس کا فالتو کپڑا آپ نے کٹ کر لینا ہے یہ ہمارا فالتو کپڑا جو ہوگا نا ریڈ کلر والا وہ ہم نے کٹ کر لینا ہے فرینڈز اس طریقے سے آپ نے فالتو کپڑا کٹ کرنا ہے اس کو ہلکی سی آپ نے پریس لگانی ہے تو یہ ہمارا سرکل جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم نے پٹینے لگانی ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا ڈیزائن بن جائے گا اس کے نیچے ہم نے ریڈ کلر کا کپڑا یوز کرنا ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے اس کے نیچے ریڈ کلر کا کپڑا البتہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے نیچے جو ریڈ کلر والا کپڑا ہے وہ تھوڑا سا آپ اضافی لگا لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ بنیں اب اس کو آپ نے اس طریقے سے اجیسٹمنٹ کرنا ہے بلکل جو ہماری بکرم ہے اس کے کارنل کو فالو کرتے ہو دونوں سیڈ سے کیونکہ ہماری میئرمنٹ سیم ہے اور یہ بلکل سیم ہی بیٹھے گی تو کوشش کرنی ہے کہ دونوں کارنل کو آپ نے فالو کرتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے پیر کی سلائل لگا لیں جس طرح کے میں لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرانس سیم آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی کرنا ہے کام انشاءاللہ یہ ہمارا ڈیزائن بہت خوبصورت بنے گا یہ دیکھ سکتے ہیں فرانس یہ ہمارا کارنل دونوں سائیڈ سے بلکل پر بیٹھے ہیں اب یہ پٹیاں ہم نے کٹائی کر لیں اگر آپ اضافی بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس طریقے سے آپ نے اس کی ایجسمنٹ کرنی ہے اور گلو سٹک لینی ہے گلو سٹک لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے لگانی ہے اور بعد میں اس کی ایجسمنٹ آپ نے کار دینی ہے کوشش کرنی ہے فرانس یہ دونوں پٹیاں جو ہیں چاروں پٹیاں یہ آپ کے سنٹر میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سنٹر میں ہی لگائی ہے اس طریقے سے اگر آپ گلو سٹک کی مدد سے لگائیں گے تو تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ ویسے سلائی کی مدد سے لگا سکتے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے اس کا سنٹر بنانا تو اس طریقے سے بھی لگ سکتی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے راف کپڑا لے لیا ہے ریڈ کلر کا تاکہ آپ دوستوں کو سمجھ آجائے کہ آپ آسانی کے ساتھ بھی اس کو نیچے ریڈ کلر کے کپڑے کو لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے بلکل اندر والے کنارے کے ساتھ سلائی لگانی ہے تاکہ ادھر سے بھی ہمارا ڈیزائن جو ہے نا وہ پکتہ بان جائے کیونکہ ادھر ہم نے کٹھا بہت سارے لگایا تھے اندر فالڈنگ کرتے ہوئے اور اب وہ ریش ہے جو ہے نا وہ اس کے نہیں نکلیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کنارے کی سلائی لگا تھی ہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا فالتو کپڑا جو ہوگا وہ ہم نے کٹھائی کر لینا ہے اس طریقے سے یہ ہم نے کٹھائی کر لیا اب ہم نے اس کو اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے دونوں طرف کوشش کرنی ہے کہ سینٹر نکالتے ہوئے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آپ نے اس کو پیر کی سلائی لگا دینی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ہمارا ڈیزائن انشاءاللہ بن جائے گا تو آپ دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا ڈیزائن کیا سلگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کرنا ہے جو دوست چینل پر نئے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح خوبصورت ہوگی تو کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ ملے بیٹن کو پریس کریں اور آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیزائن دوستوں امید ہے آپ دوستوں کو ڈیزائن پسند آیا ہوگا ملتے ہیں کسی نیکس شاندار اور جاندار سی ویڈیو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے سونے رب دے والے